سال سے دشمن جان نہیں چھوڑ رہا دشمن سے نجات مل جا کو وظیفہ بتا دیں بڑا ڈھیٹ قسم کا دشمن ہے بڑا نالائق ہے کہ دشمنی میں اتنی استقامت دوستی میں اتنی استقامت ہو تو ولی بن جائے یا اللہ کی عبادت میں اتنی استقامت ہو تو تو سبحان اللہ ظالمی دشمنی اور عداوت کے اندر اتنی استقامت کر کے بیٹھا ہے اور پھر بھی پتہ نہیں کتنی خیروں کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوگا تبارہ دشمن کے لئے جو ہے آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ اس کو رسوہ اور زلیل کریں گے اور آپ کو جو ہے ہر طریف حاضر دوگی اللہ کے چار نام ہیں وہ نوٹ کر لیں یہ چار نام ہیں کوئی بھی ایسا شخص جو ڈھیٹ قسم کا دشمن جو ہے وہ آپ سے باز نہیں آرہا آپ کو ستا رکھا ہے پریشان کر رکھا ہے یہ زبردست وظیفہ ہے بڑا طاقتور جاندار وظیفہ ہے لیکن یاد رکھو دشمن واقعی وہ دشمن ہو اور بلا جواز شریح آپ اس کو دشمن بنا کے نہ بیٹھ جائیں آپ کو حسد اور بود اداوت ہے اور آپ نے دشمن بنا کے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں یہ الٹا نہ ہو جائے عمل اس لئے واقعی وہ موزی ہے خبیص الفطرت ہے اور تنگ کر رہا ہے جان نہیں چھوڑ رہا اس کے لئے ایسا وظیفہ ہے یہ آپ شروع کر دیں انشاءاللہ آپ چند دین میں دیکھیں گے دشمنوں کی دوڑے لگ جائیں گی ایسی دوڑے لگ جاتی ہے دشمنوں کی کہ بس پھر ان کو را نہیں ملتی یہ چاروں نام ایسے جاندار ہیں وہ نوٹ کر لیں یہ چاروں اکٹھے پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ کریں گے یہ کو گیا اس طریقے سے تین سو تیرہ دفعہ تین سو تیرہ دفعہ جو فتح کا نمبر ہے تین سو تیرہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخی گیارہ مرد پر درودہ ابراہیمی پڑھ لیں اگر موں میں کڑوی چیز رکھ کے کالی مرچ وغیرہ چبھا لیں موں کڑوہ ہو جائے ذرا غصے کے ساتھ پڑھیں اس دشمن کا صور کر کے اور یہ فورٹی ون ڈیس کی نئے سے آپ شروع کر لیں ورنہ اکیس دن کے اندر اول تو کام ہو جائے گا تمہارا اور دشمنوں کی دیکھیں جس کو دشمن پہ آپ نظر رکھے اس کے ہوتا کیا ہے لیکن میں نے بار بار کہا رہا ہوں بلا جواز شریح آپ یہ اگر کیا تو پھر آپ اپنے حالات کے خود ذمہ دار ہوں گے یہ ایسی زبردست چیز ہے لیکن جس طرح کے دشمن آپ نے بتایا کہ ڈھیڑ دشمن جان چھوڑا عذاب کر رکھی زندگی اور واقع ہوتے ہیں ایسے لیکن انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے اللہ آپ کو محفوظ کر دیں گے اس کے لئے ہدایت کی دعا مانگنا چاہتے تو ہدایت کی دعا مانگیں اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے بیسٹ نہیں تو پھر یہ کے وظیفے کی یہ جو ہے قہاریت اور جباری اس پر پڑے گی اور دشمن جو ہے وہ بلکو جی ہے وہ آپ کا پیچھے چھوڑ دے گا اور رسوہ ہوگا